یہ دیکھو اس میں ہم سے کہہ رہا ہے یونٹ نورمل ویکٹر نکالنا ہے لیول سرفیس یہ لیول سرفیس ہے تو نورمل ویکٹر جو ہے وہ ڈیل ایف ڈیل ایف یا گریڈ ایف ہم نے پڑھایا کل گریڈ ایف جو ہے وہ نورمل ویکٹر ہی ہوتا ہے گریڈ ایف وہ ڈیل ایف کے ایک وال ہے اور ایف جو ہے ہم یہ لیول سرفیس جو اس نے لکھا ہے نا لیول سرفیس یہ ایف فنکشن ہے اس کو ہم ایف مانیں گے تو یہ ایف لکھا جائے گا ایف آف ایکس وائی زیڈ یعنی کہ ایکس وائی زیڈ میں ایک فنکشن ہے یہ اور اسے ہم لکھ لیں گے ایکس سکوئر وائی پلس ٹو ایکس جیڈ مائنس پور اس طرح سے کر کے لکھ لیں گے اس کے اب گریڈ ایف اور اس کا ڈیل ایف نکالیں گے ہم اس کا اس کا ڈیفرینشل تو ڈیل ایف کیسے نکلے گا یہ ڈیل ایف ایکس سکوئر وائی پلس ٹو ایکس جیڈ اور مائنس پور کیسے نکالتے تھے یاد ہے ہمیں ڈیل او کیا لکھتے تھے ہم آئی ڈیل اوہ ڈیل ایکس اور پلس جی ڈیل اوہ ڈیل وائی اور پلس کے ڈیل اوہ ڈیل جیڈ اور باہر دوسرے بریکٹ میں یہ ہیں ہمارے ایکس سکوئر وائی پلس ٹو ایکس جیڈ اور مائنس پور کرو اسے پہلے x کے ریسپیکٹ میں کریں گے 2 x y پلس 2 z اور i ٹھیک ہے پھر y کے ریسپیکٹ میں کریں گے تو y کے ریسپیکٹ میں یہ کیا جائے گا x سکیر باقی سب 0 x سکیر j اور اسے k کے z کے ریسپیکٹ میں کریں گے تو یہ جائے گا 2 x اور k اب یہ کہہ رہا ہے at the point 2 minus 2 3 تو یہ point ہم رکھ لیں گے 2 minus 2 3 at point 2 minus 2 3 یہ value کیا جائیں گے لکھو اس کو 2 minus 2 3 اس میں رکھیں گے یہاں پہ 2 x 4 2 x 8 minus 8 minus 8 اور plus 6 minus 2i پھر یہاں پہ رکھیں گے 4 j اور اس میں رکھیں گے plus 4k ٹھیک ہے اب یہ اس میں ایک چیز اور کہہ رہا ہے یہ تو normal آ گیا یہ تو آ گیا ہمارا normal یہ کہہ رہا ہے unit normal unit normal vector نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کے mode سے divide کر دیں گے اسے تو mode grade f یا mode dial f نکال لیں گے تو اس کا mode کتنا جائے گا 4 اور plus 16 اور plus 16 6 آ گیا ٹھیک ہے تو اب unit normal unit normal vector آ گیا یہ ہمارا نکل کے یہ minus 2i plus 4j plus 4k اور divide میں 6 تو اس طرح سے ہم نے یہ نکالا تو کبھی کبھی ہے نکالنا ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ normal vector دکھاؤ یا unit normal vector دکھاؤ تو grade f نکالنا ہوتا ہے ہمیں اس طریقے سے نکالنا ہے اس question میں پوچھ رہا ہے directional derivative of this function fxyz at point 1 minus 2 minus 1 or in the direction of the vector 2i minus j minus 2 k اس کی direction derivative پوچھ رہا ہے ہمارے سے grade f ہے و direction derivative بھی ہوتا ہے normal تو ہم نے پڑھا ہی ہے بھی لیکن و direction derivative بھی ہے تو ہم یہاں سے اسی طریقے سے grade f نکال لیں grade f اور وہ ہم نے پڑھا ہے وہ del f ہے اور del f جو ہے del کو ہم لکھتے ہیں i del over del x plus j del over del y plus k del over del z اور یہ f f جو ہے ہمارا یہ ہے function x square y z plus 4 x z square ٹھیک ہے اب نکالیں گے اس کو تو i اور x کے respect میں کیا جائے گئے 2 x y z plus 4 z square plus j آجائے گا اور y کے respect میں x square z اور plus یہ zero ٹھیک ہے j تو اتنی آگیا اور plus k z کے respect میں کیا آئے گئے یہ ہوگیا ہمارا x square y اور plus 4 4 کیا 8 x z یہ ہم نے grade f نکال لیا اور یہ کہہ رائے at the point 1 minus minus 1 تو اس میں point رکھ لیں گے at point 1 minus 2 minus 1 تو رکھو کتنا آئے گئے بتاؤ 8i minus j minus 10 k یہ directional derivative ہے k وال اتنی ہے grade f ہے 4 4 8 اور 1 9 3 آگئی ٹھیک ہے اور اب اس کی direction میں پوچھ رہا ہے تو grade f کی اس کے ساتھ dot product لی جاتی ہے جس کی direction میں یہ کہتا ہے اور اس کو directional derivative کو ہم اس طرح سے لکھتے df over ds ڈی ایس یہ directional derivative چاہی ایسے لکھ دو تو یہ grade f اور dot a unit vector ٹھیک ہے تو grade f ہم لکھیں گے یہ ہمارا آ رہا تھا 8i minus j minus 2k اور dot unit vector 2i minus j minus 2k اور divide میں 3 ٹھیک ہے ان کی ڈوڑ product نکال لیں کیا جائے گی 2 16 اور plus 1 اور plus 4 اور upon 3 تو کتنا گیا 7 اس طرح سے یہ ہمارا directional derivative نکل کر جاتا ہے اس کی direction میں 10k ہے یہ 8i minus j minus 10k تھا نا اور 10 کی 2 میں multiply ہو 20 آئے گا اور 20 سے کتنا جائے 37 by 3 تو یہ directional derivative ہے دیکھو اس question میں پوچھ رہا ہے ہمارے سے equation of the tangent plane and normal normal plane normal plane ہے یہ بھی tangent plane اور normal plane کی equation ہم سے پوچھنا چاہتا ہے to the surface surface do x y z equal to 4 تو ہم یہ اس میں لیں لیں گے surface کو function لکھ لیتے f x y z equal to x y z minus 4 یہ تو level surface آگی اب اس level surface کا tangent plane نکالنا ہے اور یہ point دیا ہوا ہے 122 اس point پر tangent plane اور normal plane دونوں چیز ہمیں نکال 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 ہم یہ نکالتے کیسے کیسے ہیں دیکھو اس دیل f ہم جانتے ہیں نکالنا کیا ہوگا آئی اور اس کا دیل آگر دیل x تو x کے respect میں یہ 0 ہو جائے گا ہر بار ہے x کے respect میں کیا جائے گا y z plus y respect میں کریں z x j اور z کے respect میں کریں x y k یہ del f ہمارا آجائے اور اور پھر یہ point پہ کرائے at point 122 تو اس point پہ نکال لیں گے del f کو at point 122 اس point پہ کیا ہو جائے گا 2 2 2 is 4 i plus z x z x x x 2 j x y x plus 2 k یہ ہمارا directional derivative تو نہیں ہے del f ہے normal vector یہ normal plane پوچھ رہا ہے تو یہ normal plane نہیں نکلا اور surface پر جیسے سمجھنے کے لئے دیکھیں ہم جیسے یہ کوئی surface ہے اس پر یہاں ہم سے tangent plane نکالنے کے لئے کہہ رہا ہے تو یہ normal نکلا ہے اور یہ tangent plane یہ ہوگا اس کو نکالنے کے لئے کہہ رہا ہے اس tangent plane اب یہ line کی طرح چمک رہا ہے لیکن ہے plane کر کے بنا بنایا نہیں جا سکتا ہے نا تو اس surface پر یہ tangent plane نکالنا ہے اب ہم اس میں کرتے کیا ہیں کہ یہ اس plane پر کوئی point لیتے ہیں اور اس کا position vector capital r ہے اور یہ point دیا ہے 122 یہ point یہ point اس کے ہم general equation لکھتے ہیں یہ point xyz ہے جس point پر ہمارے 10 z plane نکالنے کے لئے کہہ رہا ہے اور یہ جو ہے یہ ہم نے لے لیا let r r مطلب coordinate ہے capital x y اور z b a point on plane on tangent plane ٹھیک ہے اور xyz جو ہے وہ یہ ہے جس point پر ہمیں tangent plane نکالنا ہے تو یہاں سے اور یہاں تک کی distance نکال سکتے ہیں r minus r دیکھو پہلا r کو لکھ دیتا r r بھی سمجھنا ضروری ہے r j y j z k position vector ہے position vector capital r ہاں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو یہ r point ہے r ہمارا small r ہے x i plus y j plus z k یہ position vector ہے مطلب ایک طرح سے کہنے کا یہ ہے کہ یہ اور یہ دونوں الگ point ہیں بس اتنی بات ہے is capital ایک point ہے اگر ہم چاہیں r minus r nکال سکتے ہے کی نہیں بتاؤ ہے نا جیسے ہم دو point direction ratio نکالتے تھے اس طریقے سے تو وہ کیا نکلیں x x minus x i اور plus y minus y j اور plus z minus z k ٹھیک ہے اب r minus r مطلب ان کے بیچ کی distance نکال لی ہے نا جیسے op p q nکال لی تو p q ھٹا کے اس طرح سے ہم نکال لیتے ہیں یا یہ ایک ویکٹر آگیا اس طرح سے r ویکٹر نکال لیا ٹھیک ہے اچھا یہ r minus r جو ہم نے نکالا ہے یہ تم دیکھ رہے ہو دھیان سے دیکھو یہ جو normal ہے اس کے perpendicular ہے ہے ٹھیک ہے نا یہ r minus r تو یہ ایسا ہوگیا پلین میں اور یہ ہوگیا پر پر دیکھو یہ ٹین پلین کی ایکویشن بنتی ہے یہ دھیان رکھو اب تم دیکھ سکتے ہو ٹین پلین کے لیے یہ ایکویشن ہے کیا بنے گی دیکھو میں بتا رہا ہوں ابھی یہ میں تمہیں فورمولہ بتا دیا r minus r اور dot del f کیونکہ یہ آپس میں perpendicular ہیں تو ان کا dot تینزن پلین کا r minus r dot del f equal to 0 اب نکالیں گے کیسے دیکھو r تو ہم نے لیا تھا x capital x اور small r یہ point ہے x minus 1 i plus capital y minus 2 j plus z minus 2 یہ کہاں سے لے رہے ہم جو point ہے ٹھیک ہے small x y z جو ہیں یہ point ہے 1 2 2 جو یہ پر لکھا ہوا ہے یہ وی ہم نے یہ رہی r minus r dot del f del f ھم نکال رکھ 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 پہلے ہی کیا ہے del f یہ رہے ہمارے at point 1 2 2 4 i plus 2 j plus 2 k 4 i plus 2 j plus 2 k or equal to 0 0 ان کی dot product نکال لیں گے i کے ساتھ کیا جائے گا دیکھو یہ 4 x minus 1 plus 2 y minus 2 plus 2 z minus 2 equal to 0 اور اگر تم چاہو تو اسے تھوڑا سا اور بھی sol کر سکتے ہو 4 کی اس میں multiply کر کے تو یہ کیا جائے گا بتاؤ 4x plus 2y اور plus 2z اور یہ minus 4 اور minus 4 کتنا ہوا minus 8 اور minus 4 کتنا ہوا minus 12 اور ادھر جا کے plus 12 اور اسے 2 سے سارے کو ڈیویڈ کر دیں گے تو 2x plus y plus z اور equal to 6 یہ plane کی کوئیشن آگئی ہے اس طریقے سے نکالتے ہیں ہم نکالا تھا تو ہم نے یہ r minus r ڈیل f لیا تھا کی ان کے بیچ میں جو ہے چونکہ پرپینڈگولر ہیں دونوں تو پرپینڈگولر ہیں تو ان کے بیچ انگل 90 ڈیوگا اس ڈیل f یہ ہوتا ہے normal اور یہ ٹین ڈیوگا سمجھنے کے لئے بناو تھوڑا سا دکھانے کے لئے ایسا ہوگا یہ ٹین ڈیوگا جادہ دکھائے نہیں جا سکتا اس لئے یہ ہمارا 3 ڈیوگا تو اس طرح یہ ٹین ڈیوگا گیا یہ اس کا نور مل ہے اب اگر یہ normal plane نکال آنا چاہتا ہے تو normal plane کے لئے بھی طریقہ کچھ ایسا ہی ہے یہ normal plane تو normal plane یہ ہو جائے گا یہ تو normal ہے اس کا 10 ڈیوگا normal normal plane ایسا ہو جائے گا یہ normal plane ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ 10 ڈیوگا normal plane آپس میں perpendicular ہو گئے یہ ایک طرح سے اور دیکھتے ہیں یہ normal تھا یہ normal یہاں تھا تو normal اور normal plane دونوں parallel ہوں گے اور اگر دو ویکٹر parallel ہوں تو ان کے بیچ میں cross product zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ r ہم جو tensine plane پہ لے رہے تھے اگر یہ normal plane پہ ہو اور یہ r تو یہاں ہے جو small r وہ تو یہ ہے اگر یہ let r point on normal plane پہ 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 on normal plane تو پھر r minus r اور del f to normal ہے تو ان کے بیچ میں جو cross product ہوگا وہ zero ہوگا یہ normal یہاں سے نکلتا ہے اور r minus r تو ہم جانتے ہیں اور del f نکال رکھا ہے یا تھوڑا سا اور دیکھو اس کو sol کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے نکلتا ہے اس کا formula بھی یاد کر لو تم یہ sol کر کے اس ہی آیا ہے x minus x over del f over del x equal to capital y minus y over del f over del y equal to capital z x تو وہ point ہے 1 2 2 جسے پہ کہہ رہا تھا x to وہ point ہے small x small y small z capital x y capital z یہ capital r points x y z del f del x y del y del z x x x x x x x x x minus x x x x x equal to capital y minus y 2 point and upon 2 and equal to capital z minus point 2 x 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